جوڈ مارنگ ویلکم ٹوار نیو ولوگ ایم آئین ملک فرم اسرائیل ملک پیجنز ویلکم ٹوار نیو ولوگ یہ دیکھو ہمارے کبوتر یہ دیکھو اور یہ رہ چاچا اور وہ ہمارا جال ہے یہ دیکھو اب ہم نے اس میں یہ جال ہی لگا دی ہے اب اس میں بلی پریشان نہیں کرے گی ان کو اور ادھر سائیڑ یہ لگا دیا ہے تاکہ وہ ادھر سائیڑ نہ کودے یہ دیکھو یہ اس میں جال لگا دی ہے ادھر سائیڑ بھی یہ جال لگا دی ہے ہم نے تو بلی ادھر سائیڑ جائے گی نہیں اگر کودے گی سیدھے وہاں ملے گی وہ دیکھو یہ کبوتر ہے موسم گرمی بہت ہو رہی ہے ڈھوپنی نکل رہی ہے پر اس کے باوجود بہت جادہ گرمی ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ کبوتر بھی بھوکے ہیں روا صاحب کھلے ہیں یہ یہ دیکھو یہ دیکھو دھوپ بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے اس کے باوجود بہت گرمی پڑھ رہا ہے پورا پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اور یہ آدل میں بھی ویڈیو بہا رہا ہوں دوسرے چینل کے لیے اسلام علیکم بھائی میں آدل اس کا انٹرو چل رہا ہے یہ بھی اپنے ویڈیو بنا رہا ہے دوسرے چینل کے لیے یہ دوسرے چینل کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے آدل انہوں نے دوسرے مطلب یہ جو موبائل ہے نا یہ جو موبائل ہے نا اس میں انہوں نے دوسرے چینل بنا لیا کبوتر جند جان کے نام سے تو جند کبوتر جند جان اے چار انتیس تو جو انٹریسٹیڈ ہو وہ کریں سبسکرائب اور باگی اس میں فائدہ ہی ہے اس پر ویڈیو زیادہ آ رہے ہیں ہم نے نا ایک ویڈیو اس پر ڈالی تھی اس پر مطلب ہماری ساری ویڈیو پر اتنے ویڈیو نہیں ہے اس پر کوئی ففٹین ہنڈرڈ ویڈیو آئے ہیں ایک دن میں تو اس پر ویڈیو زیادہ آ رہے ہیں اس لیے اس چینل پر بھی ہم ویڈیو ڈال رہے ہیں پر ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں اس پر زیادہ نہ بنائیں کیونکہ اس پر سبسکرائب نہیں ہمارے تو گائز جو انٹریشنڈ ہو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اور وہ رہے چاچا جی یہ کبوتر ہے اور یہ دیکھو یہ دربا بنایا ہے میرے پیچھے سے پکا میں چاہتے ہیں اس کیرتے ہیں ایسا دربا بنانا پر چاہتے ہیں جال بنا دیا اور جال اس میں بلی زور دے رہی ہے اور اب ہمیں ایک اور بات پتہ چلی ہے اس میں بچے بلکل بھی نہیں ٹکیں گے تو اس کو ہم فوڑیں گے اور ایسا ہی بنائیں گے بلکل پکا یہ دیکھو گائز ابھی پلال پانی نہیں پی رہے خانہ کھا رہے ہیں دیکھو یہ بچے اس میں ہم نے چھوڑ رکھے ہیں ان کو بھی کھولیں گے بھی تو گائز چاچا نے ان کا دھانا پانی الگ کر رکھا ہے یہ دیکھو ان کو باہر سے دیکھو آپ جب اکھولیں گے پھر باہر سے دیکھنا دیکھو گائز مجھے میٹھے ہیں اس پہ وہ دیکھو اس پہ لٹک رہے ہیں یہ پورا پانی جگہ تو بھی ان کا دانا پانی دل رہا ہے کھول رہے ہیں اس کو چاچا اور یہ دے ان کا دانا پانی اور چاچا دل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بول رہا ہوں تو تو مت بول اگر یہ بول رہا تو مزک نہیں بولنا یہ دونے چینل کو ویڈیو اندر رہے ہیں اب ان کا دانا اندر رکھ دیں گے اور یہ دیکھو میری ویڈیو کاٹتے ہوئے بیچ میں آگیا یہ دیکھ لو گائز کھولتر چھٹیا بھی ہم نے اسی میں چھوڑ رکھا ہے یہ دیکھو اب ان کا دانا ڈل رہا ہے دیکھو دیکھو آس پاس کا موسم لگ تو ایسا رہا ہے ہنڈی کا ہو رہا ہے پر گائز درمی بہت ہے اور ان کا دانا ڈل رہا ہے مکس دانا مکس دانا ہے روٹی اور چنے چاول روٹی اور دال دال ہے چنے چنے دیکھو ان کو بھی بھوک لگ رہی ہے یہ نکلنے کوشش نہیں کر رہے ہیں تو یہ انداری کھا لیں گے اور یہ بہار کھا لیں گے ان کا دانا پانی الگ کر رکھا ہے بلکل اور یہ پہلو والے مدر آسی کو دیکھو بہت کو ٹکرا ہے یہ دیکھو گائز تو ہم نے مٹک کلی کو دبوچ لیا ہے یہ دیکھو تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں یہ دیکھو گائز اور یہ دیکھو اس کبوتر کا حال کیسے وہ رکھا ہے یہ دیکھو موٹا موٹا سا پھوٹ رہا ہے یہ موٹا موٹا سا پھوٹ رہا ہے پتہ نہیں کیوں دیکھو مٹک کلی ہماری مٹک کلی ہماری اور یہ مٹی چھو گی رہا ہے مٹی سے ان کو کیسے ملتا ہے دیکھو یہ دیکھو اندھر سے دکھاتے ہیں ہمارے بچے اب ان کو باہر نکال رہے ہیں یہ دیکھو یہ سارے بچے ہیں بس ایک دو کو چھوڑ گے جتنے بیٹھے نا سارے بچے ہیں ایک وہ جو تین اوپر پائپ پہ بیٹھے ہو بچے نہیں ہیں یہ بچہ ہی ہے ایک منٹ کھلی اٹی نہیں آئی گائز تھوڑا اگنور کرنا اس پرولم کو اب سہی ہے یہ دیکھو باہر نکلتے ہیں اپنے پاپا سے چھوڑ لے رہے ہیں یہ دیکھو تو ٹھیک ہے اب اس بلاک کو کرتے ہیں تو یہ دیکھو یہ سفید والا اپنے پاپا کو ڈھونٹے ڈھونٹے سب کے پاس جا رہا ہے کہاں ہے میرے پاپا چلو گائز اب اس بلاک کو کرتے ہیں چھوٹا سا سمپل سا بلاک تھا تو ملتے ہیں جلدی نیکس بلاک کے ساتھ تھینکیو سو مچ و واشنگ بائی بائی